پیوٹن نے مغرب کو جھوٹ کا شچین شاہ قرار دے دیا روس کے صدر ولاد میر پیوٹن نے مغرب کو جھوٹ کا شچین شاہ قرار دے دیا غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق یوکرین میں فعودی کاروائی کے جواب میں لگائی دیا اقتصادی پابندیوں پر رادی عمل میں صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ خود امریکہ سیاستدان اور صحافی مانتے ہیں کہ امریکہ میں جھوٹ کی بادشاہت قائم کی جا چکی ہے ولاد میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک بھی مدبانہ انداز سے امریکہ کے آواز میں آواز ملا رہے ہیں ناصر اس سے اتفاق کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کی رویہ کی پیر بھی تھی جاری ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب پورا مغربی جھوٹ کا شہنشاہ بن چکا ہے روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں آپریشن ہی ملک کی خونہ ریزی سے بچانے کا واحد اپشن تھا اس کی بدولت ڈانیسٹیک لوگا سنکھ کے خلاف یوکرین کی فوجی کاروائی روکی جا سکتی تھی ولاد میر پیوٹن نے شہریوں پر رکوم کی بیرون ملک منتقلی پر پابندی لگا دی روسی محشت کو سارا دینے کے لیے ایکسپورٹرز کو کم از کم اسی فیضت روینیو روبل روسی کرنسی میں رکھنا ہوگا مدید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہمارا طبیب نیوز چینل